ایچ ایسی کے ریزلٹ کے مطلق ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آپ کے جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ 33% ہے ٹھیک ہے 33% کے اوپر آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ پاس ہوگا اور اوبرال جو ڈگری کی جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ بھی اس طفح 2024 کے اندر 33% ہی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیکنڈ یئر کے اندر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی جو سبجیکٹ کے پاس کیا فیل ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایگری گریٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے یعنی کہ لٹس اپوز آپ نے فرسٹیئر کے اندر اگر آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا انگلیش کا پیپر تھا اور آپ نے فرسٹیئر کے اندر جو ہے وہ 66 نمبر لے لیے 66 نمبر آپ نے انگلیش میں لے لیے ٹھیک ہے تو اب آپ کو سیکنڈ یئر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ نے شرط یہ ہے کہ آپ پیپر میں دینے گئے اگر آپ کا اس میں زیرو نمبر بھی آتا ہے نا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ٹھیک ہے ویسے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ انگلیش کیز اکیڈمی کی یہ ویڈیو بھی دیکھ رہا ہو اور اس کے انگلیش میں زیرو نمبر آئیں it's impossible لیکن میں صرف ایک ایک اگزامپل دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کے سیکنڈ یئر میں زیرو نمبر بھی آتے ہیں فرسٹیئر میں آپ نے کتنے لیے ہوئے تھے 66 آپ کو فرسٹیئر کی ہنڈرڈ مارکس کی اور سیکنڈ یئر کی ہنڈرڈ مارکس کی انگلیش ملا کے ٹو ہنڈرڈ میں سے آپ کو کتنے مارکس چاہیئے آپ کو 66 چاہیئے جو کہ آپ نے فرسٹیئر کے اندر ہی سکور کر لیے تھے تو آپ نے سیکنڈ یئر کا پیپر دیا آپ اس میں ایک سوال بھی ٹھیک نہیں کر سکے پھر بھی آپ کا سیکنڈ یئر کا سبجیکٹ لیا وہ انگلیش کا پاس ہو جائے گا